بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے شمیم احمد ان کا سوال ہے عروشی اور روحی نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکی کا ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے عروشی عروشی نام یہ کسی بھی لغات کے اندر ہم کو کافی تراش کے باوجود نہیں مل سکا یہ عربی اردو ڈکشنری کے اندر فارسی ڈکشنری کے اندر اس کو کافی تراش کیا گیا لیکن عروشی نام یہ نہیں مل سکا ہے عروش معنی عروش کے نام ملا ہے اور عروش یہ عروشن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں زخم کے اس طریقے سے ایک معنی آتے ہیں تاوان کے عروشی یہ نام ایک بے معنی نام ہے محمل نام ہے یہ نام لڑکی کا نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ کتابوں میں اس کے معنی نہیں مل سکے دوسرا نام ہے روحی روحی یہ روح سے ہے روح کے معنی آتے ہیں جان اسی طریقے سے روح کے معنی آتے ہیں آتما ایک معنی روح کے آتے ہیں دل تو روحی کا مطلب ہوا میری روح میری جان میری آتما میرا دل اور ایک جملہ بولا جاتا ہے روحی فیدہ کا میری روح میری جان تم پر فیدہ ہے یا میرا دل تم پر فیدہ ہے اور یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولا جاتا ہے تو روحی نام ہم رکھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے روحی کے معنی آئیں گے میری جان میرا دل میری آتما تو نام کے لئے یہ لفظ عام طور پر یہ مناسب نہیں ہے تو روحی نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے معنی اتنے اچھے نہیں ہے چونکہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے روح اصل لفظ ہے اور یا اس کے اندر نسبت کی ہوتی ہے کہ میری روح اس لئے نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کی بجائے ہم صحابیات کے نام رکھیں یا ازواج متحرات رضی اللہ عنہنہ کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ خوالم